اوض باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین سیدنا ونبینا وشفی المظلمین بالقاسم مصطفى محمد وعلى اہل بیته تیبین التاہرین الماثومین المظلمین ولعنت اللہ على آدائهم وقتلتهم وغاسب حقوقهم ومنکری فضائلهم ومسائبهم علیہ اجمعین اما بعد قال اللہ تبارک و تعالیٰ في کتابه الكریم وقوله الحق بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایوہ الذین آمنوا قطب علیکم السیام کما قطب عللہ الذین من قبلکم لعلکم تتقون سلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں کہ خدا بند مطال ہماری عبادات کو ہماری نمازوں کو اور ہمارے روزو کو انشاءاللہ قبول فرمائیں ماہ مبارک رمضان ماہ رحمت ہے ماہ مغفرت ہے یہ وہ مہینہ ہے کہ جس مہینے میں خدا بند مطال نے جہنم کے دروازے کو بند کر دیئے بند کر دیا ہے اور جنت کے دروازوں کو کھول دیا ہے اپنے بندوں کے لئے مومنین کے لئے مسلمانوں کے لئے اور اس ماہ مبارک رمضان میں خدا بند مطال نے ہم مہلت دیے کہ ہم زیادہ سے زیادہ عبادت کر سکیں زیادہ سے زیادہ یاد خدا کر سکیں اور روزے کی حالت میں ہم خدا کا شکر آدھا کر سکیں اس ماہ مبارک رمضان میں تین شبے ایسی ہیں کہ جو شبے قدر ہیں کہ جنہیں خداوند مطال نے شب قدر قرار دیا ہے وہ شب کہ جس شب میں خداوند مطال نے قرآن کو نازل کیا اِنَّا اَنزَلْنَاهُ فِي لَعْلَةُ الْقَدْرِ کہ اس شب قدر میں اللہ نے قرآن کو نازل کیا اور اسی طریقے سے اس شب میں ملائکہ کا نزول ہوتا ہے ارواحوں کا نزول ہوتا ہے اور اسی شب میں بندے کے نام اعمال میں نیکیاں اور برائیاں لکھی جاتی ہیں کہ پورے سال کیا ہونا ہے اس کے ساتھ آگے آنے والے وقت میں کیا ہونا ہے اس کے ساتھ وہ تمام چیزیں ہیں ماہ مبارک رمضان میں جو شب قدر ہے وہ نیس کی شب ہے وہ اکیس کی شب ہے اور وہ تئیس کی شب ہے کچھ آمال ایسے ہیں شبوں میں جو مشترک ہیں ایک جیسے ہیں کچھ آمال ایسے ہیں کہ جو الگ الگ ہیں جدہ جدہ ہیں وہ آمال کے جو مشترک ہیں وہ آپ کے خدمت میں عرض کرنا ہے بیان کرنا ہے پہلے تو انسان شب قدر سے پہلے یعنی آج جیسے انیس کی شب ہے تو مغرب سے پہلے غسل کرے نیت کرے کہ میں غسل کرتا ہوں میں غسل شب قدر قربطن الاللہ اور غسل کرنے کے بعد نماز مغرب کو ادا کرے نماز عشاء کو ادا کرے افطار کرے اور اس کے بعد دو رکعت نماز ہے جو نماز شب قدر کہلاتی ہے نماز اس طرح سے ہے کہ سورہ الحمد کے بعد سات مرتبہ قل ہو اللہ ہوا حد پہلی رکعت میں اور اسی طریقے سے دوسری رکعت میں بھی سورہ الحمد کے بعد سات مرتبہ سورہ کل ہو اللہ ہوا حد پڑھنا ہے اور اس کے بعد جب یہ دو رکعت نماز ہو جائیں تو ستر مرتبہ استغفر اللہ وعصوب وعلہ پڑھنا ہے اور اس کے بعد اللہ کی بارگاہ میں ہاتھوں کو بلند کرنا ہے اور دعا کرنا ہے کہ بارِ اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما بارِ اللہ ہماری نیک حاجات کو روا فرما پورا فرما اور ہماری عبادات کو قبول فرما جو بھی دعا ہو آپ کی جس طرح کی بھی دعا ہو اللہ کی بارگاہ میں ہاتھوں کو بلند کر کے دعا کریں اس کے بعد قرآن کو کھولیں اور کھولنے کے بعد اس دعا کو پڑھیں اللہم انی اسألوکا بے کتاب کل منزلے وما فیہ وفی اسم کل اکبر واسماؤکا الحسنہ وما یخافو یرجا اس دعا کو پڑھیں اور پڑھنے کے بعد اللہ کی بارگاہ میں دعا کریں جو بھی آپ کی حاجت ہو جو بھی آپ کی دعا ہو اللہ سے طلب کریں اور اس کے بعد قرآن مجید کو بند کریں اور بند کرنے کے بعد اپنے سر پہ رکھیں اور سر پہ رکھنے کے بعد اس دعا کو پڑھیں اللہم بحق حاج القرآن و بحق من ارسلتہو بے و بحق کل مؤمن مدحتہو فی و بحق علیہم فلا احدا آرفو بحق کا من اس دعا کو پڑھیں اور اس دعا کو پڑھنے کے بعد سر پہ قرآن کو رکھے رہیں اور دس مرتبہ کہیں اسی طریقے سے جو اسماء معصومین علیہ السلام ہے اس کو دس مرتبہ پڑھنا ہے بے محمد دس مرتبہ بے علی دس مرتبہ بے فاطمہ دس مرتبہ بالحسن دس مرتبہ بالحسین دس مرتبہ بے علی ابن الحسین دس مرتبہ بے محمد ابن علی دس مرتبہ بے جعفر ابن محمد دس مرتبہ موسیٰ ابن جعفر دس مرتبہ بعلیٰ ابن موسیٰ دس مرتبہ بمحمد بن علی دس مرتبہ اس ماں کو آپ کو پڑھنا ہے سر پر قرآن رکھے ہوئے بعلیٰ ابن محمد دس مرتبہ بالحسن ابن علی دس مرتبہ اس کے بعد اپنے جنگہ سے بلند ہو کھڑے ہو اور کہیں الحجت القائم علیہ السلام دس مرتبہ اس کو پڑھنا ہے اور اس کے بعد جو بھی آپ کی دعا ہو جس طرح کی بھی آپ کی حاجت ہو اللہ کی بارگاہ میں اس کو طلب کریں اس کو مانگیں چاہے وہ بیماری کی دعا ہو چاہے وہ اولاد کی دعا ہو چاہے وہ رزق کی دعا ہو جس طرح کی بھی دعا ہوگی جس طرح کی بھی مشکل ہوگی خدا وند مطال آپ کی اس مشکل کو دور کرے گا اور اس دعا کو قبول کرے گا روایت میں آیا ہے کہ اس شب میں یعنی شب قدر میں جو بندہ آمال شب قدر کو انجام دیتا ہے خدا وند مطال اس کے بھی گناہوں کو معاف کر دیتا ہے اس کے والدین کے گناہ حقو بھی معاف کر دیتا ہے اور اس کے نام آعمال میں نیکیوں کو لکھتا ہے اور اس کے بعد مستحب ہے کہ زیارت امام حسین علیہ السلام انسان پڑھے یہ کہ روایت میں آیا ہے کہ جو شخص اس شب میں زیارت امام حسین علیہ السلام پڑھتا ہے تو آسمان سے ایک منہدی آواز دیتا ہے کہ خداوند مطال نے زمین پر رہنے والے مومنین کو معاف کیا ہے جو حسین کے چاہنے والے ہیں جو حسین سے محبت کرنے والے ہیں لہٰذا آپ زیارت امام حسین علیہ السلام پڑھیں اور اس کے بعد دعا کریں اپنی حاجت کو مانگے خداوند مطال کی بارگاہ میں انشاءاللہ خداوند مطال آپ کی حاجتوں کو پورا کرے گا یہ مشترک آمال تھے جو آپ کے خدمت میں عرض کیے باقی جو کچھ آمال ایسے ہیں جو ہر شب سے مقصود ہیں انشاءاللہ وہ بھی آگے آپ کے خدمت میں بیان کی جائیں گے و السلام علیکم و رحمت اللہ و برکاتہ سلام علیکم و رحمت اللہ و برکاتہ